السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ ماہ شابان المعظم میں عمرے کی سعادت نصیب ہوئی عمرے کے سفر کے دوران بہت سارے مقدس اور تاریخی مقامات کی زیارت کا شرف بھی حاصل ہوا انہی مقدس مقامات میں سے مقام تائف بھی ہے جو عرب کا ایک بہترین عظیم الشان خوبصورت اس وقت بہت اچھا شہر ہے تائف کے مقام پر جو سب سے اہم چیز جس کا ہم نے زیارت کی اور جس کو دیکھ کر کہ ہم مشرف ہوئے اور جس کو دیکھ کر کہ ہم محضوظ ہوئے وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور علیہ السلام والتسلیم کے چچہ زاد بھائی ہیں آپ کے مزار کی ہم نے زیارت کی اور آپ کے نام سے ایک لائبریری وہاں منصوب گورمٹ کے جانب سے خوبصورت بہترین بنائی ہوئی ہے وہ دیکھی ہے اور اسی طریقے پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے وہاں ایک خوبصورت بہترین دیکھنے کے لائق ہے ڈیزائننگ کی ہوئی اور بہت خوبصورت ایک مسجد تعمیر کی ہوئی ہے اس مسجد کی ہم نے زیارت کی اور ان کی چھوٹی چھوٹی ویڈیو بھی ہم نے بنائی ہیں تاکہ آپ کو ہم اپنے کیمرے کے ذریعے اور اپنے سوشل میڈیا کے جو دوست و حباب اور ہمارے چینل کے جو سبسکرائبر ہیں ان کو دکھلا سکیں میں وہ ویڈیو آپ کو دکھلانے سے پہلے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں چند باتیں بتلا رہا ہوں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور علیہ السلام والتسلیم کے چچہ ذات بھائی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش چھے سو انیس عیسوی کو مکہ المکرمہ میں ہوئی اور چھے سو ستاسی عیسوی کو آپ کی وفات اڑسٹھ یا سڑسٹھ سال کی عمر میں تائف میں ہوئی اور آپ تائف میں ہی مدفون ہیں وہیں آپ کا مزار بنا ہوا ہے جیسے کہ آپ ابھی ویڈیو میں دیکھیں گے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہوں علم کے بہت پیاسے تھے شروع سے ہی پیغمبر عاظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب دلچسپی اور لگن سے علم حاصل کیا کرتے تھے آپ سے علم کی باتیں سیکھا کرتے تھے اور حضور علیہ السلام والتسلیم کی وفات کے بعد دنیا میں جو صحابہ یہ بڑے بڑے زی علم لوگ تھے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر کے چھوٹی سے چھوٹی بات کو سیکھتے تھے اسی وجہ سے ان سے جو روایات مروی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جو روایات جو حدیثیں نقل کی ہیں علماء نے سولہ سو ساٹھ ان کی تعداد لکھی ہے سولہ سو ساٹھ روایات اور حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں تو یہ وہ عظیم شخصیت ہیں جن کے مزار اور جن کے نام سے منصوب ہم نے وہ مسجد بھی دیکھی تائف کا بازار بھی دیکھا اور تائف کی خصوصیت یہ ہے کہ وہاں بہت اچھے اور خوبصورت میٹھے اور اچھے ٹیشٹ والے بہت سارے فروٹ اور پھل بھی پیدا ہوتے ہیں وہ تمام جا کر قیمنا و زیارت کی اللہ تعالیٰ آپ کے لئے بھی وہاں جانا آسان فرمائے اب ہم نے جو ویڈیو بنائی ہیں پہلا آپ ان کو دیکھ لیجیے تائف کے سفر پر گروب کے ساتھ تمام احباب کے ساتھ یہاں حاضر ہوئے ہیں اور آپ حضرات کو یہاں کی مقدس مقامات میں سے ایک بہترین عظیم شخصیت کے مزار صحابی رسول عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ذات بھائی ہیں ان کے مزار کی زیارت کرانے والا یہ بات آپ یاد رکھیں کہ یہاں مزارات اس طرح کے نہیں ہوتے ہیں جیسے ہمارے یہاں ہوتے ہیں ایک بلڈی اور عمارت سے بنی ہوئی یہاں یہ جو آپ دیوار دیکھ رہے ہیں اس کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مدفون ہیں یہاں دفن کیے ہوئے ہیں یہاں آپ کو ایسے مزار نہیں آئے ہیں جیسے آپ ہمارے ذہن میں اور تصور میں ہوتا ہے بلکہ یہاں صرف ان کی قبر ہے اور اس کو انہوں نے اہاتے میں کر دیا ہے تاکہ الگ الگ طریقے کی بداعات کا رواج نہ پڑے اور اس مزار کے بالکل قریب میں متصل عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے منصوب ایک لائیبریری گورنمنٹ کے جانب سے بنائی ہوئی ہے اور یہ لائیبریری انتہائی قدیم ہے اور بہت پرانی پرانی تاریخی اور علمی کتابیں یہاں موجود ہیں لیکن ابھی یہ لائیبریری بند ہے کیونکہ نماز کے وقت ہو گیا ہے اس لئے اس کو اندر سے دیکھانا ہمارے لئے مشکل ہے لیکن باہر سے آپ اس کا یہ بیرونی جو منظر ہے وہ دیکھ سکتے ہیں باہری منظر اس کا یہ ہے اب آپ حضرات کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جو منصوب مسجد ہے اس کی زیارت کرا رہا ہوں دیکھئے کیا خوبصورت شاندار نقشے اور بہترین طریقے پر تعمیر کی ہوئی یہ مسجد ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلکل سامنے سے میں دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں اور اس مسجد کی ایک خاص بات جو مجھے لگی ہے ڈیزائننگ بہت اچھی ہے اور بلکل ادھر سے بھی آپ دیکھیں گے تو بلکل سیم نظر آئے گی آپ کو گیلری سے بنی ہوئی اور ایسے آپ سامنے کو دیکھیں گے تو یہ سامنے ہی بلکل سیم نظر آئے گا اور ایسے ہی پوری مسجد ہے یہ یہ متبرک جگہ ہونے کے ساتھ ساتھ کاریگری کا بہترین نمونہ اور شاندار ایک اللہ کی دی ہوئی نعمت عقل کا صحیح استعمال ہے دیکھیں آپ یہ گیلری ٹائپ کی پوری مسجد اسی طریقے پر بنی ہوئی ہے ایک سی نظر آ رہی ہے سب یہ طرف ادھر کو دیکھ لیں ایسے بھی اور آپ اس کو سیدھا کیمرہ کر کے میں دکھا دوں تو سمت قبلہ بھی بلکل آپ کو سیدھا بلکل پورا نظر آ رہا ہے ایسے یہ اگر آپ اس کو تھوڑا سا کیمرہ ٹیڑا کریں گے تو ادھر سے بھی سمت قبلہ آپ کو بلکل کیلئر نظر آئے گا اور یہ گیلری بنی ہوئی وہیں تک نظر آئے گی آئیے میں آپ کو محراب اور ممبر کے قریب تھوڑا لے جاتا ہوں تاکہ اس کی بہترین منظر اور خوشنما یہاں کا منظر ہے جو وہ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازات بھائی ہیں انہی کے نام سے یہ منصوب مسجد ہے یہ ہمارے رفیق ہیں ہمارے دوست ہیں سفر کے معنی راشید صاحب یہ یہاں انہوں نے صوفہ وغیرہ کا انتظام کیا ہے بیٹھ کر نماز پڑھنے والوں کے لئے ماشاءاللہ کیا خوشنما اور دیدہ زیب منظر ہے اور یہ سامنے محراب بھی ہے یہ ہمارے رفیق سفر ہیں حاج عبدالغفار صاحب یہ یہاں کا محراب ہے